شیئر کرنے والی ہوں کہ یہ کارٹ بورڈ جو کہ ٹیشو رول کا ہے میرے پاس اس کا اور یہ دولی میرے پاس پڑی ہوئی ہے ان دونوں کا استعمال کر کے میں کتنا اچھا اور ایک امیزنگ ساورگنائزر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کے لعب آپ کو ساتھ شیئر کروں گے اس پانچ ورپے کے ساشے کو کس طرح سے ہم جوobjectہ وہ اینٹی لاچ شیم accustomed بنا سکتے ہیں اس کے کے لعب آپ کو ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ یہ پینٹ کو کس طرح سے ہم ارگنائز کر کے ایزی ویے میں اس کو اپنے کیبنٹ میں رکھ سکتے ہیں یا ہنکر سکتے ہیں اسی طرح ویڈیو بہت امیزنگ انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے آپ سب ہی سے یہ ویڈیو کو فل ووچ کرتے ہوئے جائے گا بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویڈز کیسے ہیں آپ سب i hope you are doing well الحمدللہ مالسو فائن ہم کو بھی نہ ویسٹ کیے ہمیں ٹیپ نمبر ون کی طرف ٹیپ نمبر ون میری اس طرح کے پینٹس کے حوالے سے ہے اس طرح کی پینٹس جو ہیں وہ ہمارے گھر میں بچے بڑے سب ہی بڑے شوک سے پہنتے ہیں تو ان کو ہم جب ارگنائز کر کے رکھتے ہیں ان کو تیہ لگا کے رکھتے ہیں تو ان کی تیہ جو ہے وہ کھل جاتی ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے تو اگر ہم ان کو ہنگر میں ہنگ کر کے رکھیں تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا وزن جو کافی زیادہ ہوتا ہے پینٹ کا تو یہ ہنگر سے باہر نکل جاتی ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور ہماری سارے کپڑوں کی تردیب جو خراب ہو جاتی ہے تو آج آپ کے ساتھ بڑا ہی امیزنگ ساتھ ان طریقہ شیئر کروں گی بہت ایزی وے میں جس کے ساتھ آپ اپنی پینٹ کو بڑے اچھا طریقے سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے ہنگر اسی طرح میں ایک ہنگر لے لیا ہے اور یہ دو پارٹ نہ اس کے ایک پارٹ کی طرف آپ نے اس کو جو ہے اندر والی سائٹ پہ اس طرح سے گزار لینا ہے اسی طرح سے جیسے آپ مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے ہنگر سمیت اس کی ایک سائٹ ہاں آپ نے پلٹ کے اس کو اگلی والی کے اوپر رکھ دینا ہے بلکل آسان میں آپ کو بتا رہی اگر آپ اس سمجھ میں نہ آئے آپ ویڈیو کو جو ہے وہ پاس دیکھیں تو اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ والا پارٹ جو ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے اب آپ کے پینٹ جو ہے بہت ایزی طریقے سے اور اچھے طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ فکس ہو گئی ہے اور یہ بالکل بھی جو ہے وہ باہی نہیں نکلنے والی اور نہ ہی جو ہے یہ لٹکے گی اور نہ ہی نیچے گرے گی آپ اس کو جس طرح سے مرضی کھینچ کے دیکھیں تو اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا آئیڈیا کیسا لگا تو چلیں چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف اس طرح سے آپ ایک سے دو اپنٹ جو ہیں ان کو بھی اسی طرح سے اسی ہینگ میں جو ہے وہ ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں تو نیکسٹ میری جو ہے وہ موبائل سے ریلیٹڈ ہے موبائل کی شکین تو بچے بڑے آج کل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو سب بھی کو موبائل دیکھنا بہت ہی پسند ہے تو جب ہم موبائل کو زیادہ پاس کر کے دیکھتے ہیں قریب کر کے دیکھتے ہیں خاص طور پر بچے بغیرہ جب دیکھتے ہیں تو اسے ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے آئی سائٹ بھیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بار بار موبائل کو زیادہ دیر ہاتھ میں پکڑنے سے ہمارے ہاتھ بھی جو تھک جاتے ہیں آپ کے ساتھ بڑا ہی امیزنگ طریقہ شیئر کروں گی اس کے لئے آپ کو موبائل سکینٹ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے کہہ کرنا ہے اس طرح کے گلاسز تو ایزیلی ہر گر میں اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ نے گلاسز لے لینے ہیں تو آج میں گلاسز کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ موبائل کو رکھنے کا بڑا ہی اچھا اور امیزنگ طریقہ آپ کو ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو گلاسز کو اس پوزیشن میں رکھ لینا ہے تو گلاسز بھی ایزیلی ہر گر میں اویلیبل ہوتی ہیں تو گلاسز کو آپ نے اس طرح سے رکھ لینا ہے اور موبائل آپ کا جو ہے موبائل کو آپ نے اس طریقے سے سیٹ کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا موبائل جو ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایزا سٹینڈ ہم نے اس کو یوز کیا ہے اور ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کہیں پہ بھی رکھ کے ایزیلی ووچ کر سکتے ہیں اس سے ہمارا موبائل بھی نہیں گرے گا اور سیو بھی رہے گا تو آپ بھی اس ٹپ کو لازمی فولو کی جائے گا آپ کو اس کا بہت سا فائدہ ہونے والا ہے تو بہت چھوٹی سی لیکن بہت کمال کی ٹپ ہے تو لازمی ٹرائے کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف تو نیکس ٹپ میری جو ہے وہ اس طرح کے ٹوائل سٹینڈ سے ریلیٹڈ ہے ٹوائل سٹینڈ تو ایزیلی ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہی ہے اور یہ ہمیں فری میں ہی مل جاتا ہے تو ہم اس کو یوں ہی بکار کر کے پھینک دیتے ہیں لیکن یہ ہمارے بہت سا کام بہت سا کام آ سکتا ہے آپ کے ساتھ بڑا ہی امیزنگ سا طریقہ شیئر کروں گی آپ نے لے لینی ہے گلو گن یا کوئی بھی آپ گلو لے لیں اور گلو لے لیں یا دوسری لینے اس کے ساتھ آپ نے اس کو دیوار پر ہینک کر لینا ہے اس کو ہینک کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو گائز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو اچھ سے دیوار پر فکس کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بلکل بھی موو نہیں کر رہی اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دیوار پر چپا گئی ہے تو اس کے اوپر آپ کیا چیز ہینک کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ اپنی تسبیح وغیرہ اور اپنا ماسک یا اپنی گھر کی چابیاں وغیرہ یا اس طرح سے اینک جو ہے وہ آپ اس کے پر ہینک کر سکتے ہیں جو کہ ایزی لی آپ کو وقت پرنے پر مل بھی سکے اور آپ کو بار بار جو ہے وہ نون نہیں نہ پڑے تو یہ ہو کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا اور امیزنگ سا آئیڈیا بہت اچھا لگا ہوگا تو اس کو لازمی فولو کی جائے گا تو چلیں آ جاتی ہیں اپنی ڈیکس ٹپ کی طرف ایک ٹپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے والی ہوں گی اس طرح کا کارڈ بورڈ یہ میرے پاس ٹیشو روڈ کا پڑا ہوا تھا اس کو ہم یوں ہی بیکار کر کے پھینک جاتے ہیں لیکن اس کا بھی بڑا ہی امیزنگ سا ایک ارگنائزر آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کرنے والی ہوں اس طرح کی ڈوری جو ہے یہاں رسی وغیرہ ہمارے گھر میں اکثر بڑی رہتی ہیں اس کی مدد سے میں اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کروں گے پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں آپ دیکھ کر حران ہو جائیں گے اتنا امیزنگ سا ہمارے پاس جو ہے ایک ارگنائزر فری میں فٹی آف کوسٹ بن کے ریڈی ہوگا تو گلوگان کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر لگانا سٹارٹ کرنا ہے گیز اس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے یہ دیکھیں میں انہیں گلوگان کے ساتھ گلوگر لگا لی ہے اور اب میں جو ہے اس کو اس کے اوپر چپکا رہی ہوں تو بلکل آپ نے بھی اسی طرح سے اس کو بنانا ہے جیسے آپ مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے میں پورے کا پورا یہ جو ہے اس کو میں گورڈ کر لوں گی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کتنا اچھا سا یہ بن کے اورگنیزر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کے نیچے والے پارٹ پر جو ہے وہ کوئی بھی کارڈ بورڈ کا پیس جو ہے وہ لگا لوں گے تاک کہ نیچے سے چھتے سے بند ہو سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو نیچے سے بھی کور اپ کر لیا ہے اور اوپر سے بھی ہمارا جو ہے یہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب میرے پاس یہ فلورٹ پڑا ہوا تھا یہ بھی میں نے خود ہی بنایا ہوا ہے پتھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے یہ لائس کے چھوٹے پیس پچے ہوئے تھے اس کو میں جو ہے وہ سینٹر میں اس دبا یہ جو دبا میں نے بنایا ہے اس کے بھر میں دبا وہ پیسٹ کر دوں گی پیسٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو قائز آپ اس کی فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں ہمارا زیرو کوسٹ میں بہت ہی اچھا اور امیزنگ سا کورنائزر بن کے جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہر ہوک کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا آئیڈیا بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو ایک لائک لازمی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک لازمی دی جائے گا تو آ جاتے ہیں ہمیں نیکس ٹیپ کی طرح نیکس ٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بانچ روپے کے ساشی کو کس طرح سے آپ جو ہے وہ اینٹی لائز شیمپو بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے سر جو ہے وہ منٹر میں صاف کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سکول گوئنگ بچے جو ہوتے ہیں وہ اکثر گندے مندے بچوں کے ساتھ کلاسز میں بیٹھتے ہیں اور ویسے بھی آج کل جو ہے وہ باری شور حبس کا موسم ہے اس کی حضرت بھی سر میں جھویں پڑ جاتی ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کو سار کے گندہ سر جو ہے وہ بہت ہی دیکھنے میں اس میں کراہت محسوس ہوتی ہے اور برا بھی لگتا ہے تو خاص ہو کہ ان خواتین کے لئے یہ میری آج کی ٹپ ہے کیونکہ آفیس گوئنگ ہے ورکنگ ہومین ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور ویسے بھی بچے جو ہیں وہ ہاتھ میں نہیں آتے کہ اپنے سر جو ساف کروائیں بڑا ہی امیزنگ سطری کا شیئر کر رہی ہوں جس کے ذریعے آپ کو بچوں کے سر کو دو دو گھنٹے لے کے نہیں بیٹھنا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو بزار سے مہنگے مہنگے جو ہیں وہ انٹی لائز شیمپو لوشن مغیرہ جو ہیں وہ کریدنے پڑیں گے کیونکہ ایک تو ان سے پیسے کا زیادہ ہوتا ہے دوسرا یہ جو ہے وہ اکثر سکن میں الرجی کا باعث بن جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بڑی امیزنگ ٹپ شیئر کر رہی ہوں آپ میں لے لینا ہے کوئی سابی شیمپو تو یہ دیکھیں میں نے اس کے دو ساشے لیے ہیں جتنی آپ کو ریکوائر ہو اس کے اکورڈنگ آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کا ایک ہی ساشا جو فی الحال میں بنا کے ریڈی کروں گی اس کے لیے جو نیکس انگریڈینٹ چاہیے وہ ہے ڈسپرین کی ٹیبلٹ یہ بھی ہر گھر میں ویلے بل ہوتی ہیں آپ نے جتنا اس کی کونٹیٹ بنانی ہو اس کے اکورڈنگ آپ جو ہے ٹیبلٹ سکو ایڈ کر سکتے ہیں تو میں ہر ایک ہی ٹیبلٹ جو ہے وہ یوز کروں اس کا پاورڈر بنا کے تو وہ آپ نے شیمپو کے اندر مکس کرنا ہے تو جب تک میں اس کا پاورڈر بنا رہی ہوں آپ سب اسے یہی ریکویسٹ ہے تو یہ ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور یہ پیارے پیارے کمنٹس کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا اور بہت ہی سپورٹ کیجئے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس کا جو ہے وہ اچھے سے پاورڈر بنا لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے شیمپو کو مکس کر دینا ہے ڈسپرین جو ہے وہ ہماری ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی بینیفیشل ہے اس کے لئے آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ یہ اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ ہوگا تو یہ بلکل سائیڈ فیکٹ فری ہے تو آپ اس کو ایزیلی جیسے چاہیں یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس کو کس طرح سپلائی کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے وہ ہے نمک نمک بھی ایزیلی ہرگر میں اویلیبل ہوتا ہے تو وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے تقریباً ایک چھٹکی کے برابر آپ نے اس کے اندر نمک ایڈ کر لینا ہے آپ یقین کریں کہ اتنا اچھا یہ ہمارے پاس جو ہے کیمیکل فری اور سائیڈ فیکٹ فری جو ہے ہمارے پاس شیمپو جو ہے وہ جیسے انٹی لائز شیمپو ہوتا ہے ویسے بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو اپنے بچے کا سر گلہ کر کے تو اس کے اوپر آپ نے آپ نے یہ والا پیس جو ہے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور ٹین منٹس کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے زیادہ در تک آپ نے اس کو لگا نہیں رہنے دینا صرف ٹین منٹس کے لیے آپ نے اس کو لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اچھا اپنا بچے کا سر جو ہے وہ واش کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سر دوئیں گے تو اس کے ساتھ ہی جتنے بھی لیکھیں جوئیں وغیرہ ہوں گے ساری ساری جوائیں وہ ساتھ ہی پانی کے بہہ جائیں گی اور اگر کوئی ایک آدھ جو ہے وہ سر میں رہ جائے تو اس کو آپ جو ہے وہ کنگی کی مطلب سے سان ایک ساتھ نکال سکتے ہیں آپ لازمی اس ٹیمیڈی کو ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملنے والا ہے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو مجھے لازمی دعائیں دیں گے تو اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کینٹ کرتی ہوں امید کروں کہ آپ کو میرے ٹپ پسند آئی ہوگی اپنا بہت سے خیار رکھیں دو وہاں میں یاد رکھیں گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اچھے سو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ